اسلام علیکم ڈیئر لرنرز ویڈیو 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 یہ ویڈیو ہے وانٹرپنیورز کے بارے میں یہ ٹرم بہت زیادہ تو سننے میں نہیں آتی لیکن ہے بہت انٹرسٹنگ اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ وانٹرپنیورز انٹرپنیورز سے مختلف کس طرح سے ہوتے ہیں آپ نے شیخ شیلی کی کہانی تو سنی ہوگی کہ ایک ریسورس ہاتھ میں آیا which is you know egg اور اس کے بعد ایک پوری کہانی بنتی چلی گئے اور at the end وہ daydreaming جب ختم ہوئی تو نہ ہاتھ میں وہ انڈا رہا اور نہ ہی وہ کہانی رہی نہ ہی وہ بزنس رہا basically وانٹرپنیورز ایسے ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کو کچھ characteristics بتاتے ہیں وانٹرپنیورز کے اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے وانٹرپنیورز نہیں بننا اور make it sure کہ اگر آپ وانٹرپنیور ہیں تو آپ انٹرپنیورشپ کے کریئر کو چوز نہ کریں مثال کے طور پر اگر تو آپ چیزوں کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ economy بہتر ہو جائے inflation control میں رہے ملکی حالات بلکل اچھے ہو جائیں business community کے اندر تمام کے تمام ethical considerations اچھی ہو price کا competition بہت اچھا ہو ہر چیز بہت ideal ہو جائے اور پھر آپ business شروع کریں گے یہاں بہر آپ راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں آپ بہت زیادہ پیسے کمانا چاہتے ہیں آپ کو آج ایک idea اچھا لگ رہا ہے کل ایک اور idea اچھا لگ رہا ہے پتہ چلا کہ آپ person کسی اور community میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ کوئی business idea discuss ہو رہا تھا اور اچانک آپ کو یہ لگا کہ آپ کو وہ business idea pursue کرنا چاہیے اور پہلے والا چھوڑ دینا چاہیے اسی طرح اگر آپ اپنے آپ کو سننے کے بجائے دوسروں کو حد سے زیادہ سنتے ہیں اور دوسروں کی بتائیوی باتوں پر حد سے زیادہ یقین کرتے ہیں اور ایک کی بجائے بہت سے لوگوں کے اوپر آپ کی جو reliance ہے وہ حد سے زیادہ ہے you are following too many people for the advises تو بھی at the end آپ کے ہاتھ میں صرف confusion آتی ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس جو پیسہ ہے اس کے بارے میں آپ حد سے زیادہ پریشان ہیں آپ رسک لیتے ہوئے بہت دفعہ سوچ رہے ہیں یعنی جس کو ہم کہتے ہیں analysis paralysis by analysis یعنی آپ نے اتنا analysis کیا ہے کہ آپ کو یہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے ہیں آپ کو اپنے image کا اپنی بات کا اپنے دوستوں کے اندر کہ آپ business شروع کر رہے ہیں آپ نے بات کی وی ہے اس کا اپنے پیسوں کا حد سے زیادہ اگر خیال ہے تو بھی آپ کوئی بہتر فیصلہ نہیں کر پائیں گے پھر اس کے بعد آپ کوئی چیز sacrifice کرنے کے لیے تیار رہی ہیں مثال کے طور پر آپ اپنے financial matters کو بھی کوئی سیدھر رکھنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس financial commitment کی وجہ سے میری ذاتی زندگی اور میری social life اور میرے life standard میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے ہم نے تو ایسے بھی entrepreneurs دیکھے ہیں جنہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان بیچ کے ساری کی ساری investment اپنے business میں کر دیا ہیں اگر آپ کوئی sacrifice نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ حد سے زیادہ شکایت کرتے ہیں اور complain about each and everything مثال کے طور پر میرا business model بہت اچھا تھا market ابھی mature نہیں ہے میرا business model بہت اچھا تھا کسی اور نے میرا business model چورا لیا میری product کے design میں کوئی issue نہیں تھا لوگوں کو بھی میری product use کرنی نہیں آتی میری price بہت اچھی تھی لیکن market کے اندر دوسرے لوگ price competition بہت سخت لے آئیں ہیں جس کی وجہ سے فیلحال میرا business بہت اچھا profit generate نہیں کر رہا ہر دفعہ آپ کے پاس اپنے failure کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ضرور ہوگی جو آپ نے دوسروں کے کندھوں پر ڈالی ہوگی اس کے بعد اگر آپ اپنی actions کی کوئی responsibility نہیں لیتے اور سارا کا سارا مدہ ہمیشہ آپ دوسروں پر ڈال دیتے ہیں اپنی team پر ڈال دیتے ہیں اپنے employees پر ڈال دیتے ہیں اور خاص طور پر اگر آپ بہت جلدی discourage ہو جاتے ہیں بہت جلدی ہمت چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ business آپ سے consistency مانگتا ہے اور یہ consistency business کے پہلے دن سے لے کے business کے آخری دن تک یا اگر ان کیسے اگر آپ business close بھی کر رہے ہیں تب تک وہ consistency آپ کو برقرار رکھنی پڑتی ہے سو اگر آپ بہت جلدی ہمت ہار جاتے ہیں بہت جلدی discourage ہو جاتے ہیں لوگوں کی باتوں سے یا کسی loss سے یا کوئی product اچھی نہیں چلی تو اس سے اگر آپ بہت جلدی ہمت ہار بیٹھتے ہیں تو آپ ایک entrepreneur ایک entrepreneur تو basically آپ نہیں بن سکتا ہے at the end اگر آپ risk averser ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے تو سب سے پہلا characteristic ایک entrepreneur کا یہی بتایا تھا کہ وہ risk taker ہوتا ہے blind risk obviously نہیں لیے جاتے لیکن اس کو risk management آتی ہے وہ risk لیتا ہے اور risk لینے کے بعد وہ اس risk کو بہت اچھے سی manage بھی کرتا ہے اگر آپ risk averser ہیں اور ایک day dreamer ہیں اور یہ تمام باتیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو آپ ایک entrepreneur ہیں یعنی entrepreneur کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہوگی آپ کے دوستوں سے ملاقات ہوئی ہوگی اور آپ آج ان سے ملیں اور آپ نے پوچھا کہ آپ کیا کرنے لگے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم اپنا business start کرنے لگے ہیں اور وہ اپنے business idea کے بارے میں بہت سی باتیں کر رہے ہوں گے ان کی ویب سائٹ بن گئی ہوں گی بہت خوبصورے سے visiting cards بھی بن گئے ہوں گے نیچے لکھا بھی ہوگا اور وہ مختلف جگہوں پہ جا کے اپنے business ideas pitch بھی کر رہے ہوں گے اور جب آپ ان سے 6 مہینے کے بعد ملیں گے تو وہ آپ کو پھر وہی کہانی سنا رہے ہوں گے اس ایک image کو دیکھئے تو اس سے آپ کو زیادہ واضح ہو جائے گا کہ ہم آپ کو entrepreneur اور entrepreneur کے difference کیا بتانا چاہ رہے ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں ایک entrepreneur ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ ایک opportunity کو دیکھے گا اس کو opportunity سمجھ میں آئے گی تو اس opportunity سے وہ ایک idea extract کر لے گا اس idea کو ایک solid business plan میں convert کرے گا اور جب next time آپ اس سے ملیں گے تو وہ اپنا venture create کر چکا ہوگا یعنی ایک action oriented businessman ہوگا دوسری طرف اگر آپ کی ملاقات کسی entrepreneur سے ہو جاتی ہے تو آج آپ کو نظر آئے گا کہ وہ آپ سے کسی opportunity کے بارے میں بات کر رہا ہے اور وہ اس opportunity سے حد سے زیادہ excite ہو رہا ہے اس سے اس نے idea بھی draw کر لیا ہوگا اور پھر at the end وہ idea confuse idea ہی ہوگا بعض وقت اس یہ لگ رہا ہوگا کہ اس opportunity avail کرنی چاہیے at the end جب آپ اس کو کچھ عرصے کے بعد ملیں گے تو بھی وہ آپ سے اپنے ideas ہی discuss کر رہا ہوگا so the most important thing is who are you کیا آپ ایک entrepreneur ہیں یا آپ ایک want entrepreneur ہیں آپ کو ان دونوں میں فیصلہ کرنا ہے ہم نے آپ ساری details بتا دی ہیں کہ اگر یہ تمام characteristics آپ اپنے اندر پاتے ہیں تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو develop کریں اور فیلحال کہیں job کر لیں and after getting some maturity آپ entrepreneur بن جائیں otherwise آپ تو entrepreneur ہیں اور آپ کے پاس idea بھی ہے اور opportunity بھی ہے اپنا start up start کل سہی کر سکتے ہیں